پاکستان کے عوام کو یعنی آپ کو ہم مشکلات سے نجات دلانے کی پرخلوص کوشش کریں پچھلی حکومت کے دور میں بدترین کرپشن ہوئی ہے ملشت دیوالیا ہونے جا رہی تھی ان اقدامات کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان اب دیوالیا پن سے نکل آئے گا وفاقی حکومت نے غربت کم کرنے کے لیے دس بڑی سنتوں پر سوپر ٹیکس دگا دیا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں آٹو، سٹیل، ٹیکسٹائل، ایل این جی، بینکنگ سیکٹر اور سگرٹ سیکٹر پر ٹیکس دگایا گیا ہے یہ پہلا بجٹ ہے جس میں ہم نے اپنومک ویجن دیا ملشت دیوالیا ہونے جا رہی تھی جس سے ملک اب نکل آئے گا دوسروں کی طرح خاموش تماشائی بننا آسان ہے فیصلوں سے شورٹ ٹرم مشکلات بھی آئیں گی چار فیصد سوپر ٹیکس تمام شعبوں پر لاغو ہوگا مقصود تیرہ شعبوں اور مزید چھ شعبوں کے لیے دس فیصد ٹیکس بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا ٹویٹ بولے دس فیصد اضافے سے ٹیکس کی شرعہ انتیس فیصد سے بڑھ کر انتالیس فیصد ہو جائے گی پچھلے چار ریکارڈ بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ایک دفعہ یہ ٹیکس ضروری تھا سوپر ٹیکس کے نفاظ سے سٹاک مارکٹ میں شدید مندی انڈیکس 1665 پوائنٹس کمی سے 41,051 پوائنٹس پر بند ایک موقع پر انڈیکس 2161 پوائنٹس گرنے سے کاروبار معتل کیا گیا انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے اضافے سے 207 روپے 48 پیسے اوپن مارکٹ میں ڈالر 50 پیسے کمی سے 208 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا معاشی میدان سے پاکستان کے لیے اچھی خبر دوست ملک چین سے دو ارب 30 کروڑ ڈالر پاکستان کو موصول وزیر خزانہ مفتا اسماعیل ٹویٹ میں بولے چین سے ملے دو ارب 30 کروڑ ڈالر سٹیٹ بینک میں جمع ہوں گے رقم سے ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا جہاں پہ جانب سپیکر ہم نے ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بچایا ہے اور پاکستان کے جو چار ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ کریں امران خان نے یہ چاروں بجٹ ڈیفیسٹ امران خان صاحب کے جو تھے یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ سے اگر ہم غریب لوگ سے ٹیکس نہیں لے رہے ہیں ہم کنسمشن پر ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں تو ہم امیر لوگوں سے صاحب سروت لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرائیمری ڈیفیسٹ جو اس سال سولہ سو عرب روپے کا تقریباً آیا ہے اس کو اگلے سال انشاءاللہ پوزیٹیف کر کے ایک سترہ پن عرب روپے پوزیٹیف کر کے دیں گے یہ ہماری آئیم ایف سے بھی اگریمنٹ تھا اس بات پر بزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں پونے چار سالوں میں 71 سال کے برابر کرزہ لیا گیا ہم نے مشکل فیصلے لے کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اب بہتری کی طرف جائے گا بجلی بل کے ذریعے دکانوں اور ریسٹوران سے فکس ٹیکس لیں گے گزرشتہ دس سے بیس سال میں ایسا کسان دوست بجٹ نہیں آیا کسانوں کو پیسہ سرمایہ کاری سمجھ کر دیا ہے آپ کے بعد راستہ کیا چھوڑا تھا پچھلی حکومت میں راستہ یہ تھا کہ یا پولٹیکل اپنا نقصان کریں یا ملک کا نقصان کریں آئی ایم ایف سے جب فائنائنس منسٹری اور ایف بی آر بات کرتا تھا تو ایک ہی جواب ملتا تھا کہ ہم آپ پہ اعتبار نہیں کرتے جاتے جاتے جو آئی ایم ایف سے کمیٹمنٹ کی تھی وہ پوری کرنے کے بجائے انہوں نے اور مشکلات پیدا کرنی قیمتیں کم کر کے حکومتی وزیر سردار آیاز سادی کا اپنے ہی وزیر خزانہ سے مزا بولے مفتا اسماعیل جب ٹی وی پر آتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں دوہزار انیس میں آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا جس سے ملک کو نقصان ہوا نئی حکومت کے لیے پسلی حکومت نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا آئی ایم ایف سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو جواب ملتا ہے کہ ہم اعتبار نہیں کرتے عمران خان نے جو معاہدہ کیا اس کے برعکس قیمتیں کم کی تمام بھائیوں سے تھا جو خدا کے لیے ان لوگوں کی سوارشنہ کیا کریں یہ جو ٹیکس چور ہیں سر ٹیکس چور جو ہے کو لاکھ دو لاکھ رپیہ پانچ لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ نہیں چوری کرتی ہے پاکستان ڈوب رہا تھا دیوالیا ہو رہا تھا اللہ تعالی مجھے معاف کرے ملٹ راؤن تھا لوگ کہتے تھے سری لنگا بن جائے گا یہ اس کی کنسسٹنسی ہے جو سرنگیں بی ٹی آئے بچھا کر گئی تھی ہم نے انہیں عبور کر لیا ہے دعا کریں یوکرین روس کی جنگ بند ہو جائے تو بیرونی حالات ٹیک ہو جائیں گے خدا کے لیے عراقین ٹیکس چوروں کی سفارشیں نہ کریں وزیر اتفاق آج آصف کا ایوان میں اظہار خیال بولے یہاں ایسے ایم این ایس بھی ہیں جو گاڑی نہیں رکھ سکتے اور بسوں پر آتے ہیں گاڑیوں کی امپورٹ پر تین ارب ڈالر کا نقصان کیا گیا تو کیسے معیشت بہتر ہوگی آج یہاں پہ مدرہ کو بیٹھنا چاہیے تھا اور مجھے تو یہ بھی کہنا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ پرائیم ایسٹر کو بیٹھنا چاہیے تھا ہم اس سگریٹ کو کیوں آوائیڈ کر رہے ہیں ٹیکس سے جس پاکٹ کی قیمت اگر ایک سو روپے ہے اس کی کم سے کم دو سو روپے کرو اس سے کیا پرابلم ہو رہا ہے وزیر آبی وسائل خرشید شاہ کا سگریٹ پاکٹ پر کم از کم بیس روپے ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ بولے وزیر آزم بھی سگریٹ پر ٹیکس لگانے کے معاملے پر متفق ہیں سگریٹ پر ٹیکس لگانے کا مقصد عوام کو بیماریوں سے بچانا ہے سگریٹ پر کتنا ٹیکس لگایا وزارت خزانہ کو اس حوالے سے بتانا چاہیے بجڑ زرائی شعبے کے لیے اچھا ہے یہی شعبہ ملک کو مالی مسائل سے نکالے گا پچاسی روپے آپ نے پٹرول پر ڈال دیا اور ایک سو بیس آپ نے ڈیزل پر ڈال دیا ہے ہم اس میں اس کی کٹاوٹی کرتے ہیں ٹیکس لگی طرف جاتے ہیں ٹیکس تو پہلا ایک مہینے میں ہی ایک سو بیلین یو آپ نے کہا ہوا تو وہ تو آپ کی ایش ڈی بی سے نکال دیتے تو آپ بڑھا دیتے دیوالیا بالکل نہ ہوتا دیوالیا تو آپ کی جو انٹیلیکچول بینکرپسی ہے انکومپٹنس ہے اس کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے اس کے پر ایکشن ہی ملیا اور ہمارے پر ابھی بلیم پر نشب کر دیں سابق وزیر خزانہ شوکر ترین کہتے ہیں دس فیسر ٹیکس سے انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے اقدامات سے انڈسٹری بند ہوگی اور بے روزگاری بڑھے گی یہ غریبوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن غریبوں کا احساس نہیں ہم نہیں بلکہ آپ ملک کو دیوالیا کی طلب لے کر جا رہے ہیں ہماری حکومت نے عوام کو پیٹرل اور ڈیزل میں ریلیف دیا تحریک انصاف حکومت نے تمام شعبوں میں ریکارڈ قائم کیا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نئے ٹیکسس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے آج نون لیگ کے اندر ہلچل ہے کہہ رہے ہیں کہ لوٹوں کو مسلط کر دیا گیا درخواست دے رہے ہیں کہ نون لیگ کو شیر کے بجائے انتخابی نشان لوٹا دیا جائے ایرانی سفیر سے میری ملاقات ہوئی اور انہیں نے پوری طرح یہ یقین دلایا کہ ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے اور اس حوالے سے جب میں نے پتا کرایا تو پچھلے کئی برسوں سے تاخیر ہماری طرف سے ہے اب یہ تیہ پایا ہے وہ وہاں پر معاہدہ ہو گیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو کابینہ میں منگل کو لے کے آئیں گے بزرعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ گوادر بولے بلوچ عوام کے مسائل اور تکالیف میں کمی حکمرانوں کا فرض ہے سوبے کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ایک سو عرب روپے رکھے گئے ہیں ایران سے بجڑی کا معاہدہ ہو گیا ایک سو میگا وارڈ بجڑی کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا ماہیگیروں کو کشتیوں کے لیے دو ہزار انجن دیں گے ایسن اقبال سے گوادر کی ترقی کا پلان منگوایا ہے خواہش ہے کہ بلوچستان کی عوام کو منصوبوں سے فائدہ ہو کے الیکٹرک سارفین کے لیے بھی بری خبر بجلی پانچ روپے ستائیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اضافہ کی منظوری مہانہ فیول چارجز اجسمنٹ کی مد میں اپریل کے لیے کی گئی ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق صرف جولائے کے بلز پر ہوگا ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیئرنگ کا عذاب معمولات زندگی متاثر عوام پریشانی میں مبتلا شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے دیہات میں بارہ گھنٹے کی بندش معمول بن گئی بھاری بل دینے کے باوجود بجلی کا میسر نہ ہونا زیادتی در زیادتی ہے حکومت بجلی جیسے بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جلد اقدامات کرے شہریوں کا مطالبہ وزیراعلا سندھ مرادری شاہ سے وفاقی وزیر برائے ریلویز خاجہ ساد رفیق کی وفق کے ہمراہ ملاقات وزیر برائے ٹرانسپورٹ سندھ، شرجیل میمن، مشیر قانون، مرتضی وحاو اور دیگر کی شرکت کیسی آر منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے کمیٹی قائم، دو ریلوی افسران اور دو پی اینڈی کے عراقین وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر وزیراعلا سندھ نے چیرمن پی اینڈی اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو کمیٹی کے لیے نامزد کر دیا اینڈی کے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ تعلق بنا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ لانگ ٹرم ریلیشنشپ ہو اور اینڈی کے دوستوں کے ساتھ جو ہمیں بات کرتے رہے ہیں تو وہ صرف یہ بات نہیں تھی کہ کسی کو گرانا ہے اور خود آنا ہے یہ دوست کھڑے ہیں سینئر ترین لوگ ہیں ہم نے یہ لانگ ٹرم پارٹنشپ کی بات کی ہے اور لانگ ٹرم پارٹنشپ اس لیے کہ ایمکی ایم کا اور پی ایم ایل ایم کا اربن زند میں کوئی پولٹیکل کلیش نہیں ہے خاجہ ساد رفیق کی قیادت میں نون لیگی وفقی ایمکی ایم پاکستان کے مرکز آمد خاجہ ساد رفیق کی راہنما متحدہ آمیر خان سے ملاقات خاجہ ساد رفیق بولے ایمکی ایم والے پرانے دوست اور ان سے ذاتی تعلقات ہیں سرکولر ریلوے کے متاثرین کو بہتر متبادل ملنا چاہیے سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی دیکھنا ہے کراچی سرکولر ریلوے مشکل کام ہیں ریلوے سے اپنا کام نہیں ہوتا سرکولر ریلوے کیسے بنائے خودیالہ کے انتخاب کے لیے جو آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا ہے وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے پچھلے تین ماہ میں جو صوبے میں آئینی حوالے سے اتار چہا ہوا آئے قانون کے رکھوالوں نے جو اپنے آپ کو کسڈونڈین کے حیثیت سے حلف اٹھا کر پابند کر بیٹھے تھے آئین اور قانون کے انہوں نے اس دن آئین اور قانون کو اپنے پیروں ترے روندہ وزرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں پچھلے تین ماہ میں صوبے میں اتار چڑھا ہوا آئے وزرعالہ کے انتخاب کے لیے آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا آئین کے رکھوالوں نے قانون کو پیروں تلے روند دیا صوبے میں آئینی بہران کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی بجٹ کا تمام عمل انا کی نظر ہوا گندوں پر دو سو ارب کی سبسیڈی کا فیصلہ کابینہ سے پہلے کیا چھتیس ازلام عوام کو سستہ آٹھا مل رہا ہے نونلی قانون سازی پر ذمہ درانہ کردار ادا کر رہی ہے اقتدار کی نشتی سطح پر منتقلی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے لازم ہے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کوشہ ہیں اویس لگاری کی پریس کانفرنس بولے چودہ نئی میونسپل کارپوریشنز بنائی جا رہی ہیں تاریخ میں پہلی بار ہر یونین کانسل کو دس فیصد حصہ ملے گا ہر یوسی میں ایک سے ڈیڑھ کروڑ کے ترقیاتی کام سالانہ بنیادوں پر ہوں گے یوسی فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی اور پنجاب کے دس ازلامیں سترہ جولائی کو زمنی الیکشن محکمہ داخلہ پنجاب نے انتخابات والے ازلام میں دفعہ 144 نافذ کر دی محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق الیکشن کے روز سیاسی ریلیز اور کارنر میٹنگز اور اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی دفعہ 144 کا اطلاق فوری ہوگا جو 18 جولائی تک رہے گا الیکشن کمیشن نے زمنی و بلدیاتی انتخابات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج کی بھی خدمات مانگ لیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی لانگ مارس کے دوران توڑ پور کے دس مقدمات میں 6 جولائی تک زمانت منظور سیشنز کورٹ اسلام آباد نے پولیس کو ریکارڈ سمیت آئندہ سماعت پر طلب کر لیا سیشنز جج کامران بشارت مفتی نے کیس کی سماعت کی منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی نے زمانتی مچلکے جمع کرا دیئے مونس الہی مچلکے جمع کرانے کے لیے بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے عدالت نے مونس الہی کی چار جولائی تک عبوری زمانت منظور کی تھی عدالت نے مونس الہی کو پانچ لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کو سپرین کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ جسٹس شاہد وحید کی تقرری کے لیے جڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی صبر آہی میں اجلاس 30 جون کو ہوگا وفاقی وزیر قانون اٹرنی جنرل اور بار کے نمائندے شرکت کریں گے جسٹس شاہد وحید لاہور ہائی کورٹ میں سنیارٹی میں چوتھے نمبر پر ہیں آرمی چیف کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ اکی آون وی پی این سٹاف کورٹ کی تقریب میں شرکت جنرل کمر جاوید باجوا نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے آرمی چیف بولے پاک بحریہ کی تاریخ بہادری اور قربانیوں کی روایات سے بھری پڑی ہے پاک بحریہ ملکی سرحدوں کا دفاع کرنے والی مضبوط فورس ہے پاک بحریہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے اور چیرمن پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی دادی کے انتقال پر سیاسی و سماجی شخصیات کی جانب سے تازیت کا سلسلہ جاری چیرمن سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری سردار یار محمد رند خالد مکسی کی بلاول بھٹو سے تازیت حشام ریاض شیخ شرمیلہ فاروقی آگا سراج درانی اور تیگر کی جانب سے بھی تازیت کا اظہار اسلم گل، امتیاس عبدالورائج، پیر خالد سلطان، صادق عمرانی، مولا بخش چانڈیو اور دیگر نے بھی تازیت کی موسیقی